بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صحابہ وحب کے سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن وائٹی افنی بلاو کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہ میں نے دو گلاس چاول لے لیے تھی جن کو میں نے ادھا گھنٹہ بہلے بھی گو دیا چکن سبز لائچی کائلی لائچی لونگ کائلی مرچے اور دارچینی سکہ دنیا پیاس لیسن اور ادرک اور چار گلاس پانی ایک کپ آئیل لے لیا پیاس دو میڈیم سائز کے لیسن ادرک کا پیسٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فلیم کو میں نے اون کر لیا سب سے پہلے اس میں چکن ایڈ کروں گی چکن میں نے ڈال لیا اب اس میں سکہ دنیا چلا گیا لیسن اور ادرک پیاس جس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھا دارچینی لونگ الائچی کالی میرچ چار گلاس پانی ایک چمک چمک کا ڈال لوں گی اور تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکا لوں گی اسے اور پھر فلیم کو تھوڑا سلو کر دوں گی تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اب اب اس پوائنٹ پر میں یکھنی کو چان لوں گی اور چکن کو لگ کر لوں گی جی تو پتیلا میں نے چولے پر رکھ لیا ہے اور اب میں فلیم کون کی ہے میں نے اب اس میں پیاس ڈال لوں گی دو میڈیم سائز کے جس کو میں نے بری کٹ کر لیا تھا ایک کپ آئیل ڈالوں گی اور پیاس کو ہلکا گولڈن فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ بہت ہی مزے کا بنے گا ضرور ٹرائی کریں عید پہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں یہ لیسن اور ادھرک کا پیسٹیس میں چلا جائے گا اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی یہ گرین میرچیں یہ ڈال دوں گی اور اب چکن اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی میرچوں کے ساتھ چکن بڑا یہ اچھا فرائی ہوگا اور بڑا مزے کا ٹیسٹ آئے گا یہ ایک چمچ میں نے نمک کا ڈال لیا ہے کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا اور میرچیں وغیرہ سارا کچھ اس یخنی میں ہی ہیں اور اب یخنی کو ایڈ کر دوں گی اس میں پانی بوائل ہونے لگ جائے گی تو پھر اس میں چاول ڈال دوں گی اور یہ میں نے لیسن ڈالا ہے ثابت اس کو اچھی طرح دو لیا تھا اور یہ اس میں ایڈ کروں گی زیرہ اور کالی میرچ ضرور میں اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے زیرہ بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی میں بوائل آ گیا ہے اور اب اس میں چاول ڈال کر دوں گی بہت ہی مزگی بنے تھے تقریباً ان کو پکتے ہوئے سات منٹ ہو گئے ہیں اور اب پانی تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دم پہ لگا دوں گی دیکھیں وائٹ وائٹ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب میں ان کو دم پہ لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پہ چاول ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے ہیں اور اب ان کو ڈی شورٹ کرتی ہوں ضرور ٹرائی کریں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے عید پہ ضرور ٹرائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوڈ کے ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ